بابا اے قوم قائد اعظم محمد علی جنہ کیسا پاکستان بنانا چاہتے تھے؟ اسلامی یا سیکولر؟ اس سوال پر پاکستانی قوم آج بھی تقسیم ہے اس معاملے پر تاریخ داروں کی رائے میں بھی تضاد ہے کچھ کا خیال ہے کہ جنہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے کچھ کا اسرار ہے کہ نہیں وہ ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے جبکہ چند مبسرین کی رائے میں جنہ خود بھی کلیر نہیں تھے کہ وہ کیسی ریاست بنانا چاہتے ہیں لہٰذا پاکستان اسلام پسندوں اور لیبرس کے مابین شاید پہلے کبھی بھی اتنا منقسم نہیں تھا جتنا کہ آج ہے پاکستانی ریاست کیسی ہونی چاہیے؟ سیکولر یا اسلامی؟ کیا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک اسلامی ریاست کا قیام چاہتے تھے یا مسلم اقصریت والا ایک ایسا سیکولر ملک جہاں دیگر اقلیتوں کو بھی برابری کے حقوق حاصل ہیں؟ دوسرے جانے پاکستان کے لبرل اور سیکولر طبقے سے تعلق رکھنے والوں کا موقف ہے کہ قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانے کا نہ صرف خواب دیکھا تھا بلکہ اس حوالے سے ان کے خیالات ان کے تقاریر میں بھی واضح ہیں ان کا کہنے ہے کہ جنہ ایک روشن خیال اور ترقی پسند سیاستدان تھے اور ان کے بنائے گے پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے کا خیال ہی خطرناک ہے ان کے خیال میں یہی اسلامی نظریات گڑمڑ ہو کر پاکستان کو جہادی تنظیموں کی جنت بنانے کا باعث بنے جس سے لاکھوں قیمتی انسانی جانے ضائع ہو چکی ہیں لیبرل اور سیکولر طبقے کا کہنا ہے کہ جنہ ایک آزاد منچ انسان تھے جو پیتے بھی تھے اور چھپاتے بھی نہیں تھے وہ مغرب کے تعلیم یافتہ آزاد خیال انسان تھے اور غیر رویدار اسلامی ریاست بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے مختصر یہ کہ جنہ پاکستان کو ایک جدید سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے یا ایک اسلامی ریاست یہ بحث ابھی تک بے نتیجہ ہے اور قدامت پسند اور لیبرل طبقات دونوں ہی اپنے موقف کی حمایت میں جنہ کی تقریر اور تحریروں کے حوالے دیتے ہیں تاہم مستقبل کے پاکستان کا قائد عظم کے ذہن میں کیا خاکا تھا اس حوالے سے ان کی ایک تقریر مستند ترین قرار دی جاتی ہے جو انہوں نے پاکستان کی آزادی سے صرف تین دن پہلے گیار آگز سر انیس سو سنتاریس کو کراچی میں آئین ساز اسمبلی کے افتتاہی اجلاس میں کی اور پاکستان کے لئے کچھ اہم ترجیحات کا اعلان کیا جنہ نے نئے ملک میں مذہبی آزادی کے اظہار کے حوالے سے واضح طور پر کہا کہ آپ آزاد ہیں آپ اپنے مندر اور گرجہ گھروں میں جائیں جہاں تک ریاست کا تعلق ہے اس کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں آپ چاہیں تو مندر جائیں آپ چاہیں تو مسجد یا کسی اور عبادتگاہ میں جائیں ریاست کا اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے اور آپ کی قومیت کیا ہے وہ ریاست کے لئے تمام شہری یقصہ اور برابر ہیں آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لئے آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لئے اور کسی بھی اور عبادتگاہ میں جانے کے لئے اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب ذات یا عقید سے ہو مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے مذہبی معنوں میں نہیں کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے سیکلر حق کے اس بات سے یہ مراد لیتے ہیں کہ بابا اے قوم نے واضح کر دیا تھا کہ ان کے پاکستان میں مکمل آزادی ہوگی اور مذہب فرد کا نیجی معاملہ ہوگا جس کا ریاست سے قطن کوئی تعلق نہیں ہوگا لیکن قائد عظم محمد علی جنار حمد اللہ لہے اپنے نظریات میں ہی نہیں بلکہ ذاتی زندگی میں بھی ایک مکمل لبرل انسان تھی ان کی ذاتی زندگی کا طائرانہ جائزہ لیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ وہ ایک آزاد خیال اور رومان پرور شخص تھے جنہوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے محبت کی شادی کی جو ان کے پارسی دوست سر ڈین شاہ پیٹریٹ کی بیٹی تھی شادی کے وقت جنہ کی عمر بیالیس ورس اور رتی کی عمر صرف اٹھارہ ساتھ تھی جنہ کی ذاتی زندگی اور ان کے سیاسی کریر کا مطالعہ کرنے والے تاریخ دانوں کا اتفاق ہے کہ اپنی شخصیت کے حساب سے قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ بلا چوبہ ایک سیکلر انسان تھے لیکن انہوں نے ہندووں کے فنڈامنٹلس رویہ کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ ریاست کے قیام کا سوچا تاہم پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد جنہ نے یہ بات بلکل واضح کر دی تھی کہ ریاست کا مذہب سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوگا اور مذہب ہر شخص کا نیجی معاملہ ہوگا ذاتی زندگی میں جنہ کی کہانی ایک سیلف میڈ شخص کی داستان ہے جس نے محض اپنی قابلیت کے بلبوتے پر کامیابی کی منازل تحقی ایک ایسا شخص جو وزیر منشن کراچی کے تین مرلے کا مقام میں پیدا ہوا جس میں سترہ افراد رہتے تھے سمیت دو شادی شدہ جوڑوں کے وہاں سے اس شخص نے اپنا سفر شروع کیا اور محض چند برسوں میں کامیابی کی بہرات کو چھوڑیا اگر ہم قائد کی سیاسی زندگی کو نکال بھی تھے تو ان کی ذاتی کامیابی الہدہ سے ایک تحقیقاتی موضوع ہے مورک اور سیول سرونٹ ڈاکٹر ساد کان بتاتے ہیں کہ ایک زمانے میں جنہ کے والد پونجا جنہ پر چون روپے کا قرض چڑ گیا جس کی ادائی کیلئے انہیں ایک میمن کی طرف سے نوٹس بھی ملا جنہ صاحب نے اپنے کچھ دوستوں سے ادھار لے کر والد کا قرض چکایا اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اسی بمبئی میں محمد علی جنہ کا توتی بولنے لگا ان کی وقالت ایسی چمکی کہ پھر انہیں پیچھے مر کر دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی بمبئی سے جنہ کو عشق تھا یہاں انہوں نے مالا بار ہلز میں بنگلہ خریدا اور قیام پاکستان تک اسی میں مقیم رہے اپنی وسیعت میں بنگلہ انہوں نے محترمہ فاطمہ جنہ کے نام کر دیا قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لاہور، قراچی اور دہلی کے علاوہ لندن میں بھی جائدادیں خریدی ڈاکٹر ساد خان اپنی کتاب محمد علی جنہ دولت، جائداد اور وسیعت میں لکھتے ہیں کہ لندن کا مشہور زمانہ علاقے میفیر میں جنہ صاحب نے سات فلیٹ خریدے یہ فلیٹ انہوں نے قرائے پر چڑھا دیا اور بعد ازاں انہیں فروغ کر دیا یہ جائداد لٹل گپس روڈ اور ہمسوٹ ہٹ کے بنگلے کے علاوہ تھی اسی طرح قائد عظم نے قراچی میں ہاکس بے کے علاقے ماری پور میں زرعی زمین اور لاہور کے علاقے گلبرگ میں بھی کچھ رہائشی پلوٹس خریدے قائد عظم نے سٹاک مارکیٹ میں سمایہ کاری بھی کی ان کے چار بینکوں میں کھاتے تھے جہاں سے منافع آتا تھا غرف عام میں جسے سود بھی کہتے ہیں اس زمانے میں اگر قائد عظم کی دولت کا تخمینہ لگایا جائے تو وہ آج کے حساب سے عرب پتی تھی ایسا عرب پتی جس نے اپنا سفر تقریبا نفلسی سے شروع کیا لیکن قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ان کی آزاد خیالی تھا انہوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے محبت کی شادی کی جو ان کا غیر مسلم پارسی دوز سردن شاپیٹیٹ جو جناح صاحب سے پہ مشکل تین برس بڑے تھے ان کی بیجی تھی شادی کے وقت جناح صاحب کے عمر بیالیس برس اور لڑکی یعنی رتی کے عمر صرف اٹھارہ برس تھی مسٹر اور میسیس جناح ہندوستان کی ایک حیران کن شادی میں شیلہ ریڈی لکھتی ہیں کرتی پر مواندیوں کے نویت وہی تھی جو ایک محذب انگریز گھرانے کی لڑکیوں پر آئیت ہو دی وہ گھر پر اپنے چاہنے والوں کو مدو کرتی چاہے وہ کسی عقیدے یا برادری سے تعلق رکھتے ڈانس کے لئے کلب یا دوستوں کے گھر جانا گارڈن پارٹی اور گھوڑوں کی ریس پر جانا جب جناح صاحب نے سردن شاپ کو رتی سے شادی کی درخواست کی تو وہ بہنچ کے رہ کے بقول شیل اور ریڈی اس پیغام کے آنے کا امکان سردن شاپ کے وہمہ و گمان میں بھی نہیں تھا حالانکہ ان کی خوبصورت بیٹی نے ساری گرمیوں کی تاتھیلات جناح کے ساتھ گھڑ سواری کرتے کتابیں پڑھتے یا کھانا کھاتے اور سیاست پر گفتگو کرتے ہوئے گزاری تھی یاد رہے کہ تب رتی سولہ سال کی نہیں ہوئی تھی نکاح سے پہلے جناح نے رتی کو مسلمان ضرور کیا مگر رتی کا لائف سٹائل شادی کے بعد بھی ویسا ہی رہا جیسا پہلے تھا مشہور پرطانوی لکھاری سٹیلن وورپنڈ کے مطابق محمد علی جناح رحمت اللہ علی دراصر ایک مارڈرن لبرل اور سیکولر شخص تھے جو کتوں کو پسند کرتے تھے اور پورک پکھا لیتے تھے اور وہ مرتے دم تک ایسے ہی رہے ان کے لائف سٹائل میں سگار پینے سے لے کر بیش قیمت مغربی سوٹ پہنے تک ایک الٹرا مارڈرن پارسی لڑکی سے محبت کی شادی کرنے سے لے کر اپنی بہنوں کو عیسائی بورڈن سکولوں میں تعلیم دلانے تک اور عقلیتوں کے حقوق کا مقدمہ لڑنے سے لے کر انقلابی بھاگت سنگھ کی حمایت تک سب کچھ شامد ہے یہ اور بات ہے کہ ان کی وفات کے بعد پاکستانی اسلام پسندوں نے ان کو جیناح قیب کے ساتھ اچکن پہنا کر ان کی اصل شخصیت کو چھپانے کی کوشش کی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا